دوستو شاہ لطیف حکر پاسیت انہوں میں کوئی شک نہ ہے سندھی عدب جی یا سندھی شائریہ جی سموری تاریخ جو حیثت آئیں ودے میں وہاں حوالوں بھی آئیں ودے میں وہاں سوہوں بھی آئیں ودے میں وہاں تخلیقار بھی آئیں پر بے پاسے شاہ لطیف جی جی کا شائریہ جی کا شائریہ جی تخیلی دنیا ہے انہوں میں جی کا گہرائی ہے وہاں حیرت انگیزت آئی پر ظاہرہ انہوں میں معنویت ہے جو جو پاس ہوگا جو کو انہوں میں خواستا حاصل کرسکا ہوں تھا وہاں بے نہایت غیر معمولی آئے ہیں غیر رواجی آئے ہیں ہن شاہ لطیف عرنی صدی جو شائر آئے جنم سورہ سو انہوے میں تھے ہو سترہ سو باون جہاں میں انہی وفات تھی یہ زمانوں کلوڑن جو زمانوں آیا جی تو انہیں کلوڑن دو رکھے ارغون ترخان دو رجے بھیٹے میں نسبتا بہتر سمجھو ونے تو پر بہرحال اوہ مغلن جو دو رو انہ جی جارہ داری جو دو رو شاہ لطیف عرنی صدی میں شاہ لطیف تسوف جی کلاسیکل دور جی وڑے مولی روایت جکا ہے وہاں تر لوکہ دب بھی ہوئے ہو رزمیہ شائر جی روایت بھائے مذہبی شائری بھوئی پر شاہ لطیف تسوف جی فکری زمین میں ظاہرہ پنجو پورو کالب آئے پنجو پورو شائران و نظام بھارے ہو ہانے شاہ لطیف جی ایک لو زندہ موضوع جہنے تحقیق ختم نہ تھیا ایک ختم تھین بھی مکونا جہنے تیساں جے اگونہ نسلوں کو کم کروا مثال تور ڈاکٹر گربک شانی ہیں ہنے کے پیلوں دفو اکڑے اولیاء یا بزرگر کھنکڑی اکڑے شائر تور پیش کرن جی کامیاب کوشش کئی نہائیت شاندار کوشش کئی این ڈاکٹر گربک شانی صاحب کھاں پو وہ زمانوں دور پاکستان ٹھائی چکو ہو اچھی چکو ہو سن جو سوال ہو وجودی سائن جی ایم سید ایک لوڑو بنیادی قدم کھے ہو شاہ لطیف جی ہنے سیاسی پرکھا کئی سیاسی پرکھا جی اندر ورید قومی پرکھا کئی ہے معنی سبہ طرف ہوئے بھیاس کھو نہ ہو جمالیات جو یا تخیل جو یا فتفق اور جو بھیا پاسا نہ ہوا جیک کو پاس ہو سائنے کھے ہو وہ نہایت شاندار انداز سائنے نبھائے کھے ہو وہ وڑو کم ہو یہیں یہ مثال تو پلیہ صاحب شاہ لطیف کے سیاسی شرح جی تسلسل میں جی ایم سائن جی ایم سید قومی تناظر رکھے ہو تو پلیہ صاحب انہ کی انقلابی شاعر تو رسنہ جی کوشش کھئی ہے کمال کوشش کھئی ان جا سب لیکچر تقریر ہوا کتابی صورت میں چکا ہے داکٹر تنگیر آبازی صاحب اکڑی اکیڈی اکیڈیمیک اسمجی لیوکھا کھئی ہیں ان راڈو سٹو کتاب ٹریک نڈا کتاب ہو آجے کے بعد میں کتاب بھی صورت میں شامعہ آیا یہ پہ ظاہرات آنے یہ ایک لوگ مسلسل کم آئے ہیں انور پیزازی صاحب پنجے تاریرن میں پیش گئے ہو ڈاکٹر فرمیدہ حسین بدر ابلے صاحب تمام گھنام نالا کھنباد نالا ڈاکٹر بوہی صاحب کے زمانے میں مہران میں تمام شاندار شیر پرکھ جاندوا طریقہ مضمون جی سیریز لکھی وہ شاندار مضمون ہوا تمام گھنڈ مالوں لکھی ہوا این یوکم ہر در کم آنے سلسل ہانے ماں جی کا جال جو کی مقتصر وحق میں کرنے چاہے تو وہ یہ ہے شاہ لطیف جا جے جو کو اسانی موضوع ہوئی ہوا شاہ لطیف جو دراصل جے تصور جو آدرشی اے آزاد انسان کییں ہوتھا ہے جوڑے بیہارے تو کییں انہیں کے تخلی کرے تو کییں انہیں کے تشکیل کرے تو کنسٹرک کرے تو شاہ جو کمالی ہو تک کلاسیکل دورجی شائری جے کا تصوف جے زمین میں ہوئی انہیں جو بنیادی طرح موضوع جے کو خدا ساں عشق ہو اے خدا ساں عشق جے تصور جے اندر شائرین کمال کا ہو تخیل میں پر شاہ لطیف عشق جے موضوع کے ایڈی تا گہرائی ہے وسط بخشی جو اوہ اساں کے جیرے انسان جو اساں تاہاں جیرے انسان جو عشق کو نظر چنن لگو انہیں جے تونے ایک گنجائش آئے تتاہ انہیں کے روایتی تصوف جی مانا میں کھن سکتا تھا پر انہیں یہاں گنجائش بھی آئے تتاہ انہیں کے ایک دے جدید دور جے تصور انسان جے تناظر میں لستگو تھا انہیں کریں شاہ لطیف ہے کلاسیکل دور میں دراصل ایک لئے جدید تصور انسان جے بنیاد تھے ایک لئے اپنے جے آدھرشی انسان کی تخلیق ہے انسان کے مرکزی حصیت ہو جے انسان جو عقل استدلال یا ان جو احساس ہیں وجود بنیادی حصیت رکھے شاہ لطیف جی شائرنسوں تھا تاہ جو کے دور جو انسان یہ سبعی حصیتوں ان جو تحلیل پہی تھے تو ڈس اورینٹیڈ انسان ہے جو کوئی اجو کے دور میں ٹیکنالوجی ہے مارکیٹ ہے بزاروں ہیں خیالنجی بھرمار ڈس اورینٹیشن تو ماں سمجھانت ہو دے شاہ لطیف جیتروں کلاسیکل دور میں اہم ہو جیتروں جدید دور میں اہم ہو اوترو ہی جو کے پوسٹ بارڈن دور میں اہم آہ چھاکانت نے کہا مگال کئی شاہ لطیف جو آدرشی انسان شاہ لطیف جو تصور جو آزاد انسان ماں مثال تو جہاں شاہ لطیف جو جو تصور عشق ہے وہ تصریح شائری انچہ تصور عشق ہے پر مثال تو رجی کا جیسا کلیان کھنو یمن کلیان کھنو ایمن کلیان کھنو شاہ لطیف جو عشق جو تصور وہ ساکن تصور نائے شاہ لطیف جو تصور عشق کو داخلی تصور نائے روح شاہ لطیف جو تصور عشق وجودی ترانسفرمیشن جو تصور آئے ہکڑے پورے وجود جی جون مٹائے نو انسان تھیانے جو تصور آئے انہیں کرے شاہ لطیف جی شائری تارسنوں تو انہیں میں جو کو انسان عشق جی دنیا اندر داخل تھے تو وہ ساگیو انسان کون تو رہے وہ نو انسان کڑوا وہ نو انسان آ جو کو آزاد آ آزاد جو مطلب خارجی ماناون میں روگو نائے جتون شاہ لطیف شائریہ میں وہ پاس ہو بھی آئے جنہیں تا تصور کہہ ہو جنہیں وہ سسویہ کے پنجے بھمبر کھنکڑی باہر تو کھنی بنیا اکیلے سر یہ تصور کرسے تو یہ اکیلی آزاد تصور آئے یہ سونی آئے یہ سبہی کردار ہے پر یہاں جو کا خارجی آزادیا جسمانی آزادیا یہاں وریب ننڈو سوالا شاہ جو کمال ایوات سبکھاں پیروں انہوں جو کردار پنجے اندر میں آزاد تھے تو پو وہ باہری آزادی مانے تو یہ مثال تو شاہ جی شائریہ میں سفر آئے سفر در سفر آئے سری راگ سامونی جا سرہن شاہ جی شائریہ میں کھنبھا جو سفر آئے جمالیات جو مجالی موضوع آ پر جمالیات رگو ان جو موضوع آئے جو گھنا موضوع آئے سسویہ سسویہ جی جی کا پنجے سرہن شاہ جی شائریہ میں وہے ہکڑی علامت ہے جست جوہ جی ہکڑی انبر چاہیہ جی آئے ہکڑی گولا جی یہ سونیہ ہے جنکہ وہ عشق جو امام سمجھے تھو حلو تا پوچھوں سونی جا کر جانے نہیں جنکہ راتو دی میہاوی منہ میں یہ شاہ جی ہر سرہ میں ہر کردار میں اسان دیسوں تھا شاہ جو ہر کردار جی کردار جو این جی ماں گرل مانا میں استعمال دو گیا جو کوئس میں موضوع آئے شاہ جو کمال ہی ہوا شاہ جو کوب کردار شاہ وہاں تے حاصل لاحاصل جو سرہ دوں بے مانا آئے شاہ وہاں تے لاحاصل جو کوئا وہ اب حاصل آئے شاہ وہاں تے آسن جن ادم آن جیندی انریہ شاہ وہاں تے ہوند این ادم جی مانا میں سرہ دوں کو نن شاہ جلطیف جی شاہری جو کمال ہی ہوا شاہ لطیف جو انسان وہ بھل عاشق جی صورت میں ہو جے سبھائی عاشق کردار ہون جا وہ مسافر جی صورت میں ہو جے وہ سسوی جی صورت میں ہو جے وہ سونی جی صورت میں ہو جے وہ ڈی کنسٹرک کردار ہو جے پنجو پانک ہے جا ہم تماشی بانگو وہ رام کلی ہے کھاوڑی جو کردار ہو جے جی کبھنے سب سرہن کابائی تی ہو جے شاہ لطیف جی شاہریہ جو جی کریا سام مقتصر ایو پاسو کھڑا ہوں تو ماں سمجھاتا ہوں شاہ جو کمال ہی ہوا شاہ جی تخلیقی تصور انسان جو کمال ہی ہوا شاہ جو ہر کردار پہنجو عشق جی راہن میں پہنجو عشق جی پندھ میں ٹرانسفرمیشن ماں گزری بنیادی وجودی تبدیلی ماں گزری وہ جی کا حیثت مانے تھو وہ سب بکھاں پیری آزاد تھے تھو آزاد جنہیں وہ انسان تھے تھو تو وہ فقط کوئی روایتی مانا میں آزاد نہ ہے وہ فکر آدرش رکھن در قربانی آدرشہ ہے سوریہائی آدرشہ ہے کمیٹمنٹ آدرشہ ہے پند آدرشہ ہے خود سپدگی آدرشہ ہے عشق آدرشہ ہے ٹرانسفرمیشن آدرشہ ہے انسان جو قیف آدرشہ ہے انسان جو انفرادی اجتماعی نجات آدرشہ ہے شاہ لطیف جو کمال ہی ہوا تو انہیں جی شائریہ جا سب ہی کردار تاکہ انہوں میں کہانیوں مختلف دریں دیوں داستان مختلف آئیں ماہول مختلف آئیں سیچویشنز مختلف آئیں داستان مختلف آئیں پر دیکھا شکامہ نہ ہوا آئے آئے تو شاہ لطیف جو ہر کردار انہیں جی ہر کردار پنجے بنیادی وجودی وڑ میں پنجے جوہر میں پنجے سبسکنس میں وہ ہر معنی میں داخلی خارجی طرح آزاد آئے انہیں جی آزادی کا روایتی آزادی نہ ہے وہ وجودی آزادی ہے چھاکانت انہیں جا بنیاد آدرشی آئیں ماہ سمجھا تو شاہ لطیف جو تصور جو آدرشی ہے آزاد انسان اوہی انسانا جہاں کے حاصل کرن جی جہاں کے جوڑن جی جہاں کے مانن جی تمنا ہر دور جو انسان کئیا ہر دور جو انسان کندوران دو اہائی شاہ جی تصور انسان جی حسنا کیا تو اوہا ہمیشہ ہر دور جو انسان کے اتصال جی رہاں دی ماہ سمجھا تو تو انہیں جی سبق آمدیک ضرورت جکلے آئے تو وہ کلاسیکل ہے مارڈن دورک آمدیک آجو کے دور جی